وَلَبَحْرٌ سَاجٍ وَلَجَوَلٌ زُلِجَاجٍ وَلَجَفُّن زُوبِجَاجٍ وَلَجَفُّن زُوبِجَاجٍ وَلَرْزُ زَاتُ بِعَادٍ سُمَّ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَعَلَىٰ تَحِيَّةِ وَالْإِقْرَامُ وَعَلَىٰ أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سم السلات والسلام علاو صدیقت القبراء الرازیت والمرزیع العلمت غیر معلماء ام القرآن ام العلوم ام الانوار ام العائمت المعزومین ام الحسنین و ام العباس مسومت القبراء مخضوم ایکونین سیدہ فاطمت اما بعدو فقط قال الله تبارک و تعالى في كتابه المجید و فرقانه الحمید وہ هوا استقل قائلين و قول خلحق بسم الله الرحمن الرحیم انما يريدو اللہ ليزحب انکم رجسا هل البیت و يطحركم تطحیرا اجازت ہے نوکری کا آغاز کیا جائے یہاں والے جتنے ہیں اجازت میں نے قرآن مجید کی مشہور و معروف آیت آیت تطہیر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے مجھے نہیں پتا آپ کس میار پہ سنتے ہیں یا کس میار پہ آپ سنیں گے پہلا جملہ کہوں گا اس سے اندازہ ہوگا گفتگو کتنی اور کس میار پہ ہوگی کوشش کرنا جتنے پیچھے والے ہیں وہ بھی ساتھ مل کے چلے اور جتنے آگے والے ہیں وہ بھی ساتھ مل کے چلے یہ قرآن کی وہ آیت ہے جس میں خالق کہہ رہا ہے ضرور بل ضرور میں اللہ نے توجہ میری طرف رکھیے گا ارادہ کر رکھا ہے کہ وہ رسول اور اہل بیت رسول سے نجاست کو دور رکھے گا اور اس طرح سے دور رکھے گا جس طرح سے دور رکھنے کا حق ہے خدا نے قرآن میں فرمایا ضرور بل ضرور میں اللہ نے ارادہ کر رکھا ہے کہ میں رسول اور اہل بیت رسول سے نجاست کو دور رکھوں گا جتنے یہاں پہ شیعہ بیٹھے ہیں مومن حضرات بیٹھے ہیں آپ گھبر آیا نہ کریں آپ پریشان نہ ہوا کریں جتنے پیچھے والے ہیں کہ فلان اہل بیت کو نہیں مانتا فلان اہل بیت کو نہیں مانتا فلان اہل بیت کو نہیں مانتا جب اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے کہ پلید نے رہنا ہی دور ہے جہاں تو ٹھگےیا سیدہ کبھی کسی گمینے کے مونہ جب اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے پلید رہے گا ہی دور حدیث کسا ہر مجلس سے پہلے پر ہی جاتی ہے اور ہر شیعہ کے گھر میں یقیناً جتنے بھی مومنین یہاں پہ بیٹھے ہیں سب کے گھروں میں کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ حدیثِ قصہ کی تلاوت کی جاتی ہے اور حدیثِ قصہ کا نقشہ ہر مومن کے ذہن میں ہوگا ساتھ مل کے چلی گا میرے حدیثِ قصہ کا نقشہ ہر مومن کے ذہن میں ہوگا کہ کوشش کریں یہاں پہ جتنے جوان ہیں اگر آگے آسکیں بزرگوں کو زحمت نہیں دے رہا بزرگ فقط دعا فرما دیں سلوات پر احمد نواز میں حدیثِ قصہ کا نقشہ ہر بندے کے ذہن میں ہوگا میں کوبے چک میں آیا ہوں میں یہاں پہ کسی بھی مسجد میں جاؤں نماز پر کے باہر نکلوں کوئی مجھ سے پوچھے قبلہ بتائیے کہ جس مسجد میں آپ نماز عدا کرنے کے لئے دائے تھے وہاں کے پیش نماز کا نام کیا ہے موزن کا نام کیا ہے مقتدی کا نام کیا ہے متولی کا نام کیا تو میں کہوں گا مجھے نہیں معلوم کیونکہ میں تو یہاں پہلی مرتبہ آیا ہوں اگر اسی مسجد میں سارا دن میں رہوں اور پانچ نمازیں پر ہوں پھر میں مسجد سے باہر رہوں پھر کوئی بندہ مجھے پوچھے اب بتائیے موزن کا نام کیا ہے متولی کا نام کیا ہے پیش نماز کا نام کیا ہے پھر میں اسے باری باری سب کے نام بتاؤں گا کیونکہ میں وہاں پہ سارا دن گزار چکا ہوں گا اور پھر میں اسے بتاؤں گا جب کوئی بھی مجھے پوچھے گا کہ پیش نماز کا نام یہ ہے متولی کا نام یہ ہے موزن کا نام یہ ہے اب بھی کوئی شیعہ خاموش رہ گیا خدا کی قسم مجھے دکھ ہوگا متولی کا نام یہ ہے میں جہاں ایک دن گزار جاؤں مجھے پتا چل جائے گا جو میرے دائیں کھڑا تھا اس کا نام کیا ہے جو بائیں کھڑا تھا اس کا نام کیا ہے اب مجھے نہیں پتا کہ بطول کی چادر میں کونسا کمال ہے کہ جو روز ان کے گھر میں چکی چلانے آتا ہے وہ کیوں پوچھ رہا ہے یہ چادر کے نیچے کھڑا جو ہاتھ اٹھ گئے سیدہ کبھی کسی کمائے دونوں ہچاؤ حیدر آپ کے کیا کہنے آپ کے کیا کہنے مجھے نہیں پتا سیدہ کی چادر میں آپ کے حماد میں کیا کہنے کونسا کمال ہے جو روز ان کے گھر میں چکی چلانے آتا ہے اے میرے اللہ امران بھئی چادر تلے کونسا ایک کسیدہ تو آپ کو ذاکر سناتے ہیں جو مجھ سے پہلے کئی ذاکرین آپ کو سنا کے گئے وہ کسیدہ لکھنے والا بھی غیرے معصوم کسیدہ پڑھنے والا بھی غیرے معصوم اور جن کو سنایا جا رہا ہے وہ بھی غیرے معصوم اب ایک کسیدہ اللہ نے پنجتن کی شان کا پڑھا وہ کسیدہ پڑھنے والا بھی معصوم سننے والے بھی معصوم اور جن کے بارے میں پڑھا گیا وہ بھی معصوم فرشتہ نے مجھ ہے اے اللہ یہ چادر تلے کون خالق نے فرمایا اے میرے ملائکہ اور آسمان میں رہنے والی مخلوق عدیش کی ساہر بندے کے گھر میں ہے اور نقشہ آپ کی یقیناً ذہنوں میں ہوگا فرمایا میرے ملائکہ اور آسمان میں رہنے والی مخلوق چھوڑ دو سجدہ چھوڑ دو مسلے چھوڑ دو عبادتیں چھوڑ دو ریاضتیں اللہ نے قرآن میں پنجتن کی شان کا ایسا کسیدہ پڑھا کہ کوئی مولوی بھی اس پر اعتراض نہیں کر سکتا اللہ نے فرمایا اے میرے ملائکہ اور آسمان میں رہنے والی مخلوق آؤں میں تمہیں بتاؤں کہ یہ چادر تلے کون ہے چھوڑ دو مسلہ چھوڑ دو عبادتیں چھوڑ دو ریاضتیں چھوڑ دو سجدے آؤں میں تمہیں بتاؤں یہ چادر تلے کون ہے اللہ نے فرمایا اے میرے ملائکہ یہ جو میں نے زمین کو بچھایا ہے یہ جو آسمان کو اٹھایا ہے یہ جو فرج کو بچھایا ہے یہ آدم کی توبہ یہ ہوا کا خیال یہ فرشتوں کا سجدہ یہ ابلیس کا انکار یہ ابراہیم یہ آگ یہ اسمائیل یہ چھوڑی یہ یقوب یہ رونہ یہ یوسف یہ کون ہے یہ ہوا یہ فضائی یہ غزہ یہ پہار یہ چرنگ یہ پرنگ یہ فضائی یہ گھڑا یہ زندگی یہ سفر یہ دانیال یہ عزیر یہ زندگی یہ محرم یہ شابان یہ رمضان یہ زلحج یہ زلقاد اللہ نے فرمایا ہاں اولائے خمسط لذینہ ہم تحت الگسائے اے میرے ملائکہ یہ میں نے جو 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 بلایا ہے چادر والے پانچ کے صدقے میں بنائے کیا بات ہے جو ہاتھ اٹھ گیا یہ میار ہے شاہر گھڑوالوں کا دونہ ہچاؤں ہائے در آپ کے کیا کہیں آپ کے کیا کہیں اے میرے ملائکہ یہ جو آپ کے کہنے جو 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 بنایا چادر والے پانچ کے صدقے میں بنائے اگر دنیا میں جو کچھ بھی صحیح ہے تو پنجتن کی وجہ سے اگر کہیں پہ بھی پورے آلیلی سلام میں نیکی سر انجام دی جا رہی ہے تو پنجتن کی وجہ سے عبادتیں عبادتیں ہیں تو پنجتن کی وجہ سے یہ مولوی کے پاس بہت ہی آسان حربہ ہے شیعہ پہ الزام لگانے شیعہ پہ الزام لگانے کے لیے مولوی کے پاس سب سے آسان حربہ ہے وہ کہتے جو شیعوں کے ذاکر ہیں یہ ممبر پہ آتے ہیں تو مصطفیٰ کا تذکرہ ہی نہیں کرتے یہ مصطفیٰ کا ذکر ہی نہیں کرتے اگر مصطفیٰ کا ذکر کریں بھی تو برائے نام سا کرتے ہیں ان کے ذاکر ہر وقت علی 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 محفل ہو علی کا تذکرہ مجلس ہو علی کا تذکرہ شادی بیعہ ہو علی کا تذکرہ ہو جائے علی کا تذکرہ یہ ہر وقت علی علی کرتے ہیں مصطفیٰ کا تذکرہ کرتے ہیں خدا کے قسم اس جملے پہ آخری حلالی تک کسی بندے کا ہاتھ نیچے رہ گیا پھر مجھے افسوس ہوگا پھر دنیا والے سمجھیں گے نہ ان کے ذاکر مصطفیٰ پر نہ جانتے ہیں نہ ان کا مجمع مصطفیٰ سننا جانتا ہے آپ سب نے ثبوت دینا ہے ہاتھ اکھا کر جس طرح مصطفیٰ کا تذکرہ سننا شیعہ جانتے ہیں اللہ کی پوری کائنات میں کوئی نہیں جانتا اطراز کرتے ہیں جو شیعوں کے ذاکر ہیں مصطفیٰ کا تذکرہ ہی نہیں کرتے میں مولوی صاحب ممبر کے گلاف پر میرا ہاتھ ہے مولوی صاحب مجھے لا الہ اللہ کی قسم محمد الرسول اللہ کی قسم مجھے علی ولی اللہ میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے ہم نے مرتضی کو مانا ہی مصطفی کی وجہ سے ہے کیونکہ محمد نے کہا تھا علی ہے محمد کے کہنے پر علی کو مانا ہے اب کوئی ہاتھ نیچے رہ گیا مجھے دکھ ہوگا مولوی صاحب ہم نے تو علی کو مانا ہی مصطفی کی وجہ سے ہے ہم تو مصطفی کو مرتضی سے اتنا پرند پرند ہیں اگر علی بھی کسی جنگ میں نبی کو چھوڑ جاتے نا خدا کی قسم ہم علی کو بھی چھوڑ جا 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 ہاتھ اٹھ گئے سیدہ کبھی کسی کسی دو ہچ اگر علی کسی چنگ میں چھوڑ جاتے ہم نے تو علی کو مانا ہی مصطفی کی وجہ سے ہے مولوی صاحب تمہیں خلطی لگی ہے ہم نے تو بس اسے چھوڑا ہے جس نے نبی کو چھوڑا ہے ملکے 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 آخری حلالی دکھ جس طرح مصطفی کا تذکرہ ہم کرنا جانتے ہیں اللہ کی پوری کائنات میں کوئی نہیں جانتا یہ علی کو اللہ کہتے ہیں سم ماذ اللہ جو علی کو اللہ کہے اللہ سوچے یا دل میں بھی تسلیم کرے اس کا شیعت سے تعلق نہیں مذہب اسلام کے سارے فرقوں میں واحد مکتب مکتب جعفریہ ہے کہ جن کا عقیدہ توحید سب سے بہتر ہمارا عقیدہ رسالت سب سے جدہ ہم اللہ کو وحدہ اللہ شریک سمجھتے ہیں بے مثل و بے مثال مانتے ہیں خالی کے کون و مکان سمجھتے ہیں بلکہ چودہ کا بھی خدا مانتے ہم نے اللہ کو اللہ مانا تو دنیا والوں سے الہداد دنیا والوں سے جدہ دنیا والوں نے اللہ کو اللہ مانا ان کے پاس جو دلیل ہے وہ اللہ کی نشانیاں کیا ہیں دنیا والے کہتے ہیں کہ ہوائیں چل گے بتاتی ہیں کہ کوئی اللہ ہے چاند گروپ ہو کہ بتاتا ہے کہ کوئی اللہ ہے پارش پرس کے بتاتی ہے کہ کوئی اللہ ہے اس کا مطلب دنیا والوں نے اللہ دیکھا نہیں بلکہ دنیا والوں نے اللہ نشانیوں سے ڈونڈا ہے اور جنی شانیوں سے دنیا والوں نے اللہ تلاش کیا ہے یہ کام اللہ خود نہیں کرتا اس کے لئے اللہ نے فرشتے رکھے ہیں فرشتے ہوایں چلاتے ہیں فرشتے بارش پرساتے ہیں فرشتے رش تقسیم کرتے ہیں اسرائیل روح کبھل کرتا ہے اور چتنے فرشتے یہ کام کرتے ہیں وہ تابہ پتہ چلتا ہے یہ علی آر ہے وہ علی آر آپ کے کیا کہنے علی اللہ پڑھنے آپ کی کیا بات علی اللہ پڑھنے والوں کی کہنے آخری روایت اور ممبر بھائی کے حوالے میرے مولا امیر المومنین علی ابن اب طالب مسجد کوفہ ممبر بیس پہ تشریف فرمات خطبہ دے رہے تھے میرے مولا کہ بندہ ایک توجہ میری طرف رکھ آخری جملا اور ممبر بھائی کے حوالے میرے مولا خطبہ دے رہے تھے کہ ایک بندہ مسجد میں داخل ہو خطبہ دیتے دیتے بڑا مشکوک سا بندہ مسجد میں آیا اور جا کے کونے میں بیٹھ اب علی خطبہ دے رہے تھے علی فرما رہے تھے دو حسرت مجھ علی کی جو کبھی پوری نہ ہو سکی جتنا مجھ علی کے پاس علم تھا اتنا کبھی کسی نے پوچھا نہیں اور جتنا میں صحیح تھا اتنا مجھ سے کسی نے مانگا نہیں سلونی سلونی قبل انتف کی دونی پوچھو داخل ہوا یہ سن کے ایک دم سے کھڑا ہو مولا نے فرما تم ہے کیا ہوا یہ دنیا والے میرا تعریف ٹھیک طریقے سے نہیں پوچھ شکے آپ خود ہمیں اپنا تعریف کروائیے آپ کی شان کیا ہے منزلت کیا ہے علی کے چہرے پہ جلال کے تیور آئے اللہ کے جلال کو جلال آیا علی نے فرمایا یہ جو میرے پاؤں کے نیچے لگی خاک ہے تم تو اس کی فضیلت برداش نہیں کر سکتے اس نے کہا نہیں یا علی ایسے نہیں اپنی شان بتائیے علی نے فرمایا اگر اپنے فضائل بتانے پہ آیا تیری روح یہیں اسے پرواز کرے گی کسی بشر میں علی نے فرمایا اگر برداش کر سکتے ہو تو سنو انا انا اللہ مفاتح الغیب میں وہ ہوں جس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں انا بکل شیئ علیم ہر چیز کا جاننے والا میں علی ہوں میں وہ سمندر ہوں جس سے علم کے دریاء بہتے ہیں علی فرماتے ہیں انا اللہ مفاتح الغیب انا حقیقت الاسرار انا فتح الاسباب انا مورق الاسجار انا محضن السمار انا رحی الالرزین انا سماک الساموات انا فصل الخطاب انا یاس بدین انا قائد غر محجلین انا ولی اللہ فی ارز انا یاس بدین انا حجت اللہ انا من فی سموات وفا ارز شیئن وغاب ان غیری علی فرماتے ان اللہ خدم جبرائیل ومیکائل ان اللہ مفاتح غیب ان اللہ خدم جبرائیل ومیکائل ان اللہ اعلم من ولبلا وفصل الخطاب ان صاحب وطور ول کتاب المستور ان البیت الممور ان صلاط المومنین علی خطبہ دے رہے تے علی فرماتے زمان اگر میری فضیلت برداش کر سکتے ہو تو پھر سنو میں بتاتا ہوں کہ میں علی کون ہوں علی فرماتے ہیں پوری کائنات کا حساب کرنے والا میں علی ہوں جو سب گزرا ہوا بھی جانگتا ہے سب آنے والا بھی جانگتا ہے میں حفظ الخطاب ہوں جانس حفظ دین میں زمانے والے کو بتا رہے تھے زمانے والے یاد رکھ رکھ ملکوت میں تنہا رہنے والا میں علی ہوں ولیوں کو ولایت دینے والا میں علی اتنا فرما رہے تھے کہ جس نے سوال کیا تھا اس کے چہرے کی رنگ تبدیل ہونا شروع ہوئی علی فرماتے ہیں بس اتنا سن کے جرا چہرے کی رنگ تبدیل ہو گئی اور تیرے چہرے پر موت کی زردی آیا ہو گئی تُو نے پوچھا ہے میرا تعریف آسون میں علی کون ہوں علی فرماتے ہیں یہ جس زمین پر تم چلتے ہو یہ زمین بچھانے والا میں علی ہوں جس آسمان کا تم پہ سایا ہے یہ آسمان اٹھانے والا میں علی ہوں سن کے علی فرماتے ہیں جس آدم کی تم فرماتے ہیں زندگی دینے والا میں علی ہوں موت دینے والا میں علی ہوں مرنے کے بعد کبر میں آنے والا میں علی ہو روز حسر کبر سے اٹھانے والا میں علی ہوں علی فرماتے ہے وَجْحُ اللہ بھی میں بھی میں علی ہوں این اللہ بھی میں علی ہوں لسان اللہ بھی میں علی ہوں اوزن اللہ بھی میں علی ہوں اگر آپ بھی کسی بنزے کا ہاتھ بیٹھے رہا خدا کی غزم مجھے آنسوس ہوگا آخری حلالی تک اگر ایک ایک بندہ ہاتھ بلند کر کے داد اور دعا دے تاپی تاپ تھوڑی ہے علی فرماتے ہیں انا قسیم الجنت ورنار وہ میں علی ہوں جو روز حیشر عدل کی مسئلت پر بیٹھ کر چہنجم سے کہوں گا کہ پورے میدان محشر میں میری ولا کا اقرار کرنے والے جتنے ہیں وہ سب میرے ہیں اور میری ولا کے منکر یہاں جتنے ہیں وہ سب دے ہاتھ یہی میں رکھنا ہاتھ نہیں جنال علی فرمانا ہے پھر ازبانے والوں زندگی تیرے والا میں علی ہوں موت تیرے والا میں علی ہوں مرنے کے بعد قبر میں آنے والا میں علی ہوں یہ مجھ میں سے اس وقت بندہ کھلا ہوا کھلا ہو کے کہنے لگا ایائی علی یہ کوئی تیرے فضائل ہے اور یہ تو اللہ کے گاہ ہے جو تُو اپنے ساتھ لگا رہا ہے ابھی کے چہرے پہ جلال کے تیور آئے جلال نے آگے قدر چاہل چھپ کر کے زمین پر بیٹھ کریمہ تیرے ہاں میں ماتم کرے اور یہ میرے فضائل نہیں یہ تو میری نوکری ہے اور میرے فضائل تو اسے بھی ہے دونوں حد بلند دلالی لال کرندر بسم اللہ سارے مل کے بلند واسے شلوات ہماری بھی سن لے نا محترم دونوں حد بلند کرو علی لال کرندر ہم علی کو خدا نہیں کہتے یہ وہ اختیارات ہیں جو عربی اردو کتاب میں نہ دکھا سکوں تو میں مجرم ہوں یہ وہ یہ وہ یہ وہ اختیارات ہیں جو اللہ نے اپنی مرضی سے آل محمد کو دیئے جس طرح اللہ کے حکم سے ملک الموت روح قبض کرتا ہے اسی طرح اللہ کے ہی حکم سے ہم نہ علی کو اللہ کہتے ہیں نہ اللہ جیسا کہتے ہیں وہ خالق ہے یہ مخلوق ہے بس فرق اتنا ہے کہ پنجتن کا خالق خدا ہے ہمارے خالق پنجتن ہیں میں دونوں حد بلند کرو علی لال کرندر یہ بلانتر صلوات بھیجئے محمد والے محمد